اکھارا کی ریسینٹ اپیسوڈ میں چودر ریاست علی کو تب جھٹکا لگتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے سپورٹس منسٹری سے نکال دیا گیا اب وہ اس بات سے بھی کافی زیادہ ڈر گیا ہے کہ دلشیر کا بازو تڑوانے کے بعد بھی وہ اس لڑکے سے فائٹ جیت جاتا ہے اور فینل میں دلشیر اور رستم ہی آمنے سامنے آئیں گے اب آنے والی اپیسوڈ میں جب چودر ریاست علی کی بیوی یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے پورا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ دلشیر اپنے بھائی کا بدلہ میرے بیٹے رستم سے ضرور لے گا اور فینل میں دلشیر فائٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنا انتقام لے گا اور ناظرین کرامی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رستم کو جان سے مار دے اور جبکہ دوسری طرف چودر ریاست علی بھی شراب کے نشے میں ٹون ہوتا ہے اور وہ اپنے سیکری سے یہی کہتا ہے کہ مجھ سے اب سپورٹس منسٹری بھی چھین لی گئی ہے اور اب میں فینل میں کوئی بھی چاہتے ہوئے بھی دھانزلی نہیں کروا سکتا اور نہ ہی اپنے بیٹے رستم کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ دلشیر بدلے کی آگ میں جال رہا ہے اور وہ میرے بیٹے کو نقصان ضرور پہنچائیں گا تم کچھ نہ کچھ کر کے میرے بیٹے کو بچا لو اور جبکہ اس کے دوسری طرف چودر ریاست علی کی بیوی حاکم علی کے گھر چلی جاتی ہے اور وہ دلشیر کی فیملی سے کہتی ہے کہ آپ چودر ریاست علی یعنی میرے شوہر کی غلطیوں کا بدلہ میرے بیٹے رستوں سے نہ لیں اور ہمیں خدا کے لیے معاف کر دیں جس کے بعد دلشیر کا باپ حاکم علی یہ کہتا ہے کہ اب یہ وقت غلطیوں کو معاف کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ وقت اب ان تمام غلطیوں کا بدلہ لینے کا وقت ہے چودری ریاست علی یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا دلشیر اب بدلہ ضرور لے گا جس کے جواب میں رستم کی ماں یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی چیمپئن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی بجائے آپ کے بیٹے کا نقصان ہو جائے جس کے بعد دلشیر کا باپ ایک بہت ہی جوج سے بھرا ہوا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ایک نوجوان بیٹا گواں چکا ہوں اگر بدلے کی آگ میں میں اپنا دوسرا بیٹا بھی گواں دوں تو مجھے اس بات کا کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بڑا دکھ میں نے اپنی دنگی میں دیکھ رکھا ہے اب ایک طرف تو بات دونوں خاندانوں کی اناکی ہوتی ہے اور جبکہ دوسری طرف ستارہ اور ریشمہ کی محبت کی بھی بات ہوتی ہے ستارہ کا باپ دلشیر کے کوچ اسلم کو کال کر کے کہتا ہے کہ آج لاست دن ہے اور اگر تم دلشیر کو آج نہیں منا سکے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی بھی دلشیر کے ہاتھ میں نہیں دوں گا جس کے بعد اس کا کوچ دلشیر کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے لیے بدلہ لینا کیوں ضروری ہے جس میں ہمارا ہی نقصان ہے اگر تم ایسا کروگے تو تم ستارہ کو کبھی بھی نہیں پاسکوگے تو اس پر دلشیر جواب دیتا ہے کہ کیا میں ستارہ کے لیے اس باپ کی انگلیں بھول جاؤں جس باپ نے مجھے بچپن سے چلنا پھرنا سکھایا تھا جس پر اس کا کوچ کہتا ہے کہ یہاں بات محبت کی ہو رہی ہے اور محبت میں اتنی تو قربانی دی جا سکتی ہے اس کے بعد ستارہ رستم کے پاس جاتی ہے اور رستم سے یہ کہتی ہے کہ تم یہ کھیل ہار جاؤ جبکہ رستم بھی زدی ہی ہوتا ہے اور رستم کہتا ہے کہ اب اس بات کا فیصلہ رنگ میں ہی ہوگا کہ کس کی کتنی زنگی لکھی ہوئی ہے اور کون اپنی زنگی سے ہاتھ دوتا ہے اب ریشما بھی ہاتھ جوڑ کر اپنی بھابی حاجرہ سے یہ کہتی ہے کہ بھابی اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو جس کے جواب میں حاجرہ کہتی ہے کہ جب مجرم ہی ایک گناہ بار بار کرے تو مدعی پر اس کا انتقام لینا فرض ہو جاتا ہے ناظرین اے کرامی اب اکھاڑا ڈرامے کی یہ اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اب یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ آنے والی اپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہوگی کیونکہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس ڈرامے کی کتنی اپیسوڈ ہوں گی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس ڈرامے کی پانچ سے چھے اپیسوڈ آپ کو دکھائی جا سکیں سو ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تینکیو